ہلو دوستوں ویلکم ٹو سکسیس فلس کیڑمی میں ہوں سمجھ چودری اور دوستوں آج کے سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا اسرائیل ریلیشنز کے بارے میں بھارت اور اسرائیل کے انتراشتے سممن جو کی فورملی تو سال 1912 میں اسٹیبلش ہوئے ہیں لیکن ان کا بیگراؤنڈ اور اتھیاس شروع ہو جاتا ہے سال 1948 سے ہی سال 1948 میں جب اسرائیل نام کا ایک دیش اگزسٹنس میں آیا تب سے لے کے 1912 تک بھارت کے اس کے ساتھ رشتے تھوڑے الگ طریقے کے رہی ہیں بھارت کا کچھ الگ سٹانس تھا الگ نظریہ تھا اسرائیل کو دیکھنے کا اور 1912 کے بعد ابھی تک جو رشتے ہیں وہ الگ طریقے سے ڈیولپ ہوئے ہیں اور اگر ہم بات کریں پچھلے ایک ڈیڑھ درشق کی تو بھارت اور اسرائیل ایک دوسرے کے کافی کلوز الائز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کافی سارے ان کے بیچ میں ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں کئی ساری ڈیفینس ڈیل ان کے بیچ میں سائن ہوئی ہیں کئی ساری سٹیٹیجیکل پارٹرشپس بنی ہیں کئی سارے ایگریمنٹ ہوئے ہیں اور کئی ساری ایک دوسرے کے دیشوں میں ویجٹس بھی ہوئی ہیں اگر ڈیپلومیٹک ویجٹس کی بات کریں تو جو کی پہلے کے سمیے پہ دیکھنے کو نہیں ملتی تھی اگر ہم ان دونوں دیشوں کی بات کریں تو بھارت میں اسرائیل کی کافی بات ہوتی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر کوئی مدہ ہوتا ہے تو بھارت میں ٹویٹر وغیرہ پہ بہت ٹرینڈ ہوتا ہے بھارت میں لوگ اس کے بارے میں بہت چرچہ کرتے ہیں اسرائیل کے لوگ بھارت کے بارے میں کافی چرچہ کرتے ہیں دونوں دیشوں کے کیا کارن ہیں ان دونوں کے جو رشتے ہیں وہ اتنے مہتکون کیوں ہیں اگر ان دونوں دیشوں کیا کمپیریزن کیا جائے تو کوئی کمپیریزن یہاں پہ بنتا نہیں ہے ایک طرف ہے بھارت جو کہ دنیا کا ساتھوہ سب سے بڑا دیش ہے چھترفل کے دریشتی کون سے اور اس کی جو پوپولیشن ہے وہ ایک سو چالیس کروڑ سے زیادہ ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پوپولیشن ہے دوسری طرف اسرائیل ہے جو کہ سال 1948 میں بنا ایک یہودی دیش ہے میڈیٹیڈین سی کے ساتھ بورڈر لگتا ہے اس کا اور اس کا چھترفل ماتر بائیس جار سکوائے کلومیٹر ہے اتنا چھوٹا سا دیش ہے یہ اتنا سا دیش ہے اور اس کی آبادی بھی لگ بھگ 85 لاکھ کے اسپاس ہے 85 لاکھ کی آبادی والا یہ دیش ہمارے کے اتنا مہتپون کیوں ہے اور اس کے بارے میں تنی چرچہ کیوں ہوتی ہے وہ ہے اس کا ڈیولپمنٹ اور جس طرح سے اس نے کام کیا ہے پسلے 75 سالوں میں 1948 میں بنا تھا اس کے بعد عرب دیشوں نے اس کے اوپر کئی بار آکرمنٹ بھی کیے اسرائیل کا اتحاس تو آپ جانتے ہی ہوں گے میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے اسرائیل کا اتحاس 1948 سے پہلے کا بھی اس کے بعد کا بھی تو یہاں پہ عرب دیشوں نے اس کے اوپر کئی بار اٹیک کیا اس اٹیک کو اس نے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کیا اپنے ایکزسٹنس کی لڑائی میں یہ جیت حاصل کر پاتا ہے اور اپنی ملیٹری سپیورٹی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہوتا ہے ساتھ ہی اپنی ٹیکنولوجی کے لیے اپنے ڈیفنس اکیومنٹ کے لیے آگری کلچرل ٹیکنولوجی کے لیے تو کئی ایسے کارن ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے میڈل اسٹ میں ایک اُبھرتیوی طاقت ہے اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں اس ریجن میں یہ بہت ہی طاقتور دیش ہے تو اس کے ساتھ جو رشتے ہیں بھارت کے وہ کافی مہتپور ہو جاتے ہیں اس ریجن میں اپنی جیو پولٹیکل پکڑ کو مجبوط کرنے کے لیے تو تو بھارت کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور اسرائیل کے لیے انڈیا بہت ہی مہتپور کانٹری ہے کیونکہ بھارت تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی اکنومیز کی طرف بڑھتا ہوا دیش ہے اور ایک دن سب سے بڑی اکنومی بننے کی کاغار پر پہ پہنچے گا ہی جلدی وہ سمیں کب آئے گا اس کے الگ بات ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروونگ اکنومی ہے اور بھارت سے اس کو اور بھی کئی ساری چیزیں چاہیے جو ہم بات کریں گے جو کہ اس کے انٹریسٹ میں ہے تو اس کے ہم بات کرتے ہیں یہ جو دیش ہے اسرائیل جو آپ جانتے ہیں کہ یہ اسرائیل ہے جو آپ کو یلو کلر میں جانا جراتا ہے اور یہ جو ویسٹ بینک اور گازہ پٹی ہے یہ والا جو چھتر ہے یہ رپرزنٹ کرتا ہے پیلسٹائن کو آج کے سمیں پہلے یونائٹیڈ نیشن پارٹیشن پلان جو تھا اس کے حساب سے الگ طریقے کا میپ تھا وہ جس میں اسرائیل اور پیلسٹائن دو اسٹیٹ بنانے کی بات تھی اب یہاں سے ہم بات کرتے ہیں دیکھیں بہت آپ کو سرپرائز لگے گی شاید یہ بات کہ جب انیس سو سنٹالیس میں بھارت آجاد ہوا تھا اور آجاد ہونے کے بعد بھارت تو یونائٹیڈ نیشن کا میمبر تھا ہی یونائٹیڈ نیشن کا میمبر تھا اور یونائٹیڈ نیشن پارٹیشن پلان بنا تھا جب یونائٹیڈ نیشن کے اندر ایک پرپوزل رکھا گیا تھا یوکے کے دوارہ کہا گیا تھا کہ یہودیوں کو ایک ہوملینڈ دیا جائے جوئیش لوگوں کو پیلسٹائن کے اندر ایک ہوملینڈ دیا جائے تو اس کے اوپر چرچہ ہوئی اور چرچہ ہوئی تو یونائٹیڈ نیشن پارٹیشن پلان بنا اور یہ بنایا گیا کہ یہاں پہ دو سٹیٹ بنیں گے ایک بنے گا عرب سٹیٹ عرب مسلم سٹیٹ بنے گا اور ایک بنے گا جوئیس سٹیٹ اور تیسری جو جگہ رہے گی وہ رہے گی جیروسلم جو کہ ایک انٹرنیشنل تیریٹری رہے گی اس کو انٹرنیشنلی گون کیا جائے گا یہ بات ہوئی اس چیز کو یہودیوں نے مان لیا دنیا بھر کے بہت سارے دیشوں نے مان لیا عرب دیشوں نے نہیں مانا اور بھارت نے بھی اس کا ویروہد کیا ایون یونیٹیڈ نیشن کے اسیمبلی کے اندر جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں اس ووٹنگ میں بھارت نے اگینس میں اس پارٹیشن پلان کے ووٹ کیا جو 29 نومبر 1947 کو سائن ہوا تھا بھارت تو اب نیا نیا آجاد دیش ہوا تھا اس سمیں اور بھارت نے اس کا اس لیے ویروہد کیا اور کہا کہ دھرم کے آدھار پر دو دیش نہیں بننے چاہیے کیونکہ بھارت نے اس پیڑا کو اسی سمیں سہن کیا تھا 1947 میں جب بھارت پاکستان کا بٹوارہ ہوا تھا تو پاکستان دھرم کے آدھار پر ریلیجن کے نام پر بننے والا دیش تھا جس کو اس آدھار پر بنائے گیا تھا وہاں پر میجورٹی آف مسلم والا اچھتر ایک الگ دیش بنے گا اور وہ پاکستان بنا اور اس کی وجہ سے پارٹیشن میں کتنے لوگ ہمارے مارے گئے دونوں طرف سے آپ جانتے ہیں کہ کتنی ایک میلین سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے تو بھارت اس چیز کو نہیں مانتا تھا ایون بھارت کا یہ ماننا تھا کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں جو یہودی لوگ جو ہیں وہ تو یہاں پہ illegally آ کے رہنے لگے اور وہ یہ کلیم کرنے لگے کہ انسیسٹرس کی زمین ہماری ہے تو یہ زمین ہم کو بلونگ کرتی ہے لیکن پچھلے کچھ ہزاروں سالوں سے یہاں پہ مسلم عرب لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے حق کا کیا یہ زمین اب ان کی ہے تو ان کو بلونگ کرتی ہے اب یہ دنیا بھر سے جو آئے تھے جوانسٹ مومنٹ کے تحت یہودی اور وہ یہاں پہ رہنے لگے تھے بیچارے وہ بھی شرنار تھی تھے ان کی بھی گلتی نہیں تھی گوری فیوجی تھے کیونکہ ان کا دنیا بھر میں شوشن ہو رہا تھا پرسیکیوشن ہو رہا تھا لیکن ان کا پرسیکیوشن ہو رہا تھا تو ان کو عربوں کی زمین ہی کیوں دی جائے عربوں کا ہی جو ہے گھر کیوں اجاڑا جائے تو ایک کو اجاڑ کے دوسرے کو بسانے والی بات تھی بھارت نے اس چیز کو سوچا اس دور میں بھارت کے حساب سے کہ عربوں کو اکھاڑ کے ہٹا کے آپ یہودیوں کو بسا رہے ہیں یہودیوں کے خلاف نہیں تھا بھارت بھارت کا یہ مانا تھا کہ عرب مسلمز کا حق مارا جا رہے ہیں تو بھارت نے شروعات میں تو ریکوگنائز ہی نہیں کیا اس کو اس یونیٹڈ نیشن پارٹیشن پلان کا گروہد کیا لیکن اس کے بعد جب دنیا بھر کے دیشوں نے جیدہ تر دیشوں نے اس کے دوران آپ جانتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل کے بیچ میں عرب دیشوں کے بیچ میں کئی ساری لڑائیا بھی ہوئی تھی اس کے بعد اگر بات کریں بھارت اور اسرائیل کے فارمر ریلیشنز کی تو وہ سٹارٹ ہوتے ہیں 19 جنوری 1902 میں اس سے پہلے فارمر ریلیشنز نہیں تھے بس نورمل ان کے بیچ میں نورمل کوپریشنز تھے تھوڑے بہت اس کے بعد اگر انڈیا اسرائیل کے ریلیشنز کی اب بات کریں تو مین فاکس رہتا ہے ان کا ڈیفنس کوپریشنز پر بھارت جو ہے اسرائیل کا سب سے بڑا وائر ہے ڈیفنس ایکوپمنٹس کا سب سے زیادہ اسرائیل کے جو ویپن ہے وہ کون کھریدتا ہے بھارت کھریدتا ہے اگر بھارت کے ڈیفنس ایکوپمنٹس کی بات کریں تو ہم سب سے زیادہ رشیہ سے کھریدتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اسرائیل سے ایک کھریدتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے بھارت نے اس کو ریکوگنائز کیا تھا سترہ ستمبر انیس سو پچاس کو ریکوگنائز کر دیا تھا کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ اسرائیل ایک سیپریٹ کنٹری ہے لیکن پیلسٹین کو بھی بھارت نے ریکوگنائز رکھا تھا کہ پیلسٹین بھی کنٹری ہے کیونکہ پیلسٹین تو تھا ہی یونائٹڈ نیشن پلائن کی مہتابعت بھی تھا حالانکہ اگر آج کا میپ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو پیلسٹین نظر آتا نہیں ہے پیلسٹین ورلڈ میپ سے ایک طرح سے گائب ہو چکا ہے وہاں پہ ویسٹ مینک اور گازہ ضرور نظر آتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہیں جس طرح سے انوائٹڈ نیشن پلائن تھا اس کے بعد اگر بات کریں انڈیا اسرائیل کے ریلیشنز کی تو بہت سارے اپس ان ڈاؤنس آئے بہت بار بھارت نے اسرائیل کا پکش بھی لیا اور بہت بار اسرائیل کو کرٹیسائز بھی کیا اور جو کرٹیسزم بھی کیا اسرائیل کا بھارت نے اس کے بعد بھی اسرائیل چپ رہا اس نے کبھی بھی بھارت کا کرٹیسزم نہیں کیا اور وہ دھیرے دھیرے کر کے بھارت کا ہمیشہ سمرتھک بنا رہا اس نے بھارت کی دوستی کو جیتا ایک طرح سے یہ چیز آپ دیکھیں گے اگر ہم بات کریں اس یہودی دیش کی جس کی مانگ ہو رہی تھی پہلے سے بہت پہلے سے ہو رہی تھی 1947-47 میں تو بنا ہے لیکن بہت پہلے سے جانا اس مومنٹ چل رہے تھے اور ان کا یہ تھا کہ یہودیوں کا دنیا بھر میں پرسیکشن ہو رہا ہے سوشن ہو رہا ہے میرے بھی ہو رہا ہے ریشن ایمپائر میں بھی ہوا ہے اسپین میں بھی ہوا ہے پولینڈ میں بھی ہوا ہے بہت سارے دیشوں میں ہوا ہے تو ان دیشوں میں ان کا پرسیکشن ہوا اور ان کو رہنے نہیں دیا جارہا تھا ان کو مار دیا جا رہا تھا یہودیوں کو تو جرمنی میں تو ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مار دیا گیا تو اس سمیت دنیا بھر میں کئی لیڈر جو ہیں وہ اس چیز کی مانگ کو سپورٹ کر رہے تھے کہ یہودیوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوملینڈ ہونا چاہیے اور مہاتمہ گاندی ون اوپ دے ارلیسٹ لیڈر تھے ان میں سے جنہوں نے کہا کہ ہاں بھئی یہودیوں کو ان کا ہوملینڈ تو ملنا چاہیے لیکن مہاتمہ گاندی نے یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کو ہوملینڈ ملے تو پیلسٹائن کی زمین پہ دو اور پیلسٹینینز کو وہاں سے ڈسپلیس کر دو ان کی زمین کو چھین کے نہیں یہ نہیں کہا کہ ایک کو بسانے کے لیے دوسرے کو جار دو ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف بیٹیشرز کی رازنیتی آپ چل رہی تھی انیس سو بیس کے درشق میں آپ جانتے ہیں جو فیسٹ ورلڈ بور ختم ہوا تھا تو اس کے بعد یہ جو چھتہ ہے جہاں پہ آج کے سمئے اسرائیل پیلسٹین بسا ہوا ہے وہاں پہ بیٹین کا کنٹرول تھا تو اس سمئے بیٹین نے جوئیش لوگوں کو کہا ایک ڈیکلیریشن کیا بالفور نام کا ان کا فورن مینیسٹر تھا بیٹین کا اس نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک سیپریٹ ہوملینڈ بنائیں گے پیلسٹین کے اندر ہی یہیں کی تیریٹری کو ڈیوائیڈ کر کے ہم سیپریٹ ہوملینڈ بنا دیں گے تو اس سے یہودی بڑے خوش ہو گئے دنیا بھر سے اور زیادہ یہودی پیلسٹین کی زمین پہ آنے لگ گئے لیکن جب اتنے یہودی یہاں پہ آنے لگ گئے اور ان کا امیگریشن ہونے لگ گیا تو یہاں کے عرب لوگوں نے اس کا ویرود کیا جو پیلسٹین پہ رہ رہے تھے ویرود کیا تو اس کے ویرود کو سیم یہ سکتے میں آ گیا بیٹین اور اس نے ایک اور ڈیکلیریشن کر دیا وائٹ پیپر انیس سو انچالیس میں سیکنڈ ورڈ وور کے ٹائم کی نہیں اب یہودی یہاں پہ نہیں آ سکتے اور وہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پہ چلا گیا کہ یہ جو بالفور ڈیکلیریشن ہے اس کی بات وہ ایک درہ سے ایک طرح سے بھولا دینا چاہتا تھا لیکن ایسا یہودی کرنا نہیں چاہتے تھے اور یہودی یہاں پہ زیادہ آنے لگ گئے بہت سارے آ گئے اس کے بعد مجبوری ہو گئی یوکے کی بھی کہ اس معاملے کو کیسے سل جائے جائے تو اس نے انوائٹیڈ نیشن میں عرضی ڈال دی کہ اس معاملے کو سل جائے جائے اس سل جانے کا پھر کیا سولیشن نکلا کی دو اسٹیٹ بنیں گے تو سیکنڈ ورڈ وور کے بعد اسرائیل کو اسٹیبلش کر دیا گیا انوائٹیڈ نیشن پارٹیشن پلان کے تحت لیکن عرب دیشوں نے اس بات کو نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پیلسٹین کی زمین ہے یہ جو ہے یہ عرب مسلم کی ہے تو کیا ہی نہیں بلکہ ترنت انہوں نے کہا کہ ہم تو اس پر اٹیک کر دیں گے اور اسرائیل کو مٹا دیں گے یہاں کے سب ہی یہودیوں کو مار کے بھگا دیں گے تو نیبرنگ کنٹری جو تھے ایجیب جورڈن سیریا لیمنان اور عراق ان پانچوں دیشوں نے عرب کوالیشنز وور کر عرب کوالیشنز نے مل کے کیا ہے اس نئے سے بنے جوئیس اسٹیٹ کے اوپر جس کا نام اسرائیل تھا اس کے اوپر اٹیک کر دیا دیکھیں اس سے میں کتنا چھوٹا تھا یہ آج تو بہت بڑا ہو گیا ہے اگر آپ دیکھیں تو عرب سٹیٹ اس سے میں اتنا تھا یلو والا اور یہ جو اورنج والا دکھ رہا ہے یہ تھا اس سے میں جو اسٹیٹ یعنی اسرائیل اس کے چاروں طرف سے پانچوں دیشوں نے اٹیک کر دیا اگر ہم بات کریں کس کس نے اٹیک کیا ایک طرف ان کے آجادی مل رہی تھی اور دوسری طرف ان کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا تو ادھر طرف سنائی پیننسولا کی طرف سے ایجپ نے اٹیک کر دیا ادھر جورڈن نے کر دیا ادھر عراق نے کر دیا ادھر سیریا نے کر دیا ادھر لیبنان نے کر دیا سب ہی نے اس کے اوپر اٹیک کر دیا یہ پندرہ مئی سے لیکن دس جون کے بیچ میں چلا ہے انیس سو اٹالیس کے مہینے میں عرب سنے اٹیک کیا لیکن کمال کی بات یہ ہوئی کہ یہ جو نیا بنا اسرائیلی سٹیٹ تھا اس نے بہادوری سے لڑا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور اپنے جو پڑوسی عرب دیش تھے جن کے پاس طاقت تھی already established تھے وہ ان کو پوری طرح سے ہرائیا حالانکہ ان کو یو ایس یوکی زیادہ دیش ویسٹ نپاولز جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے لیکن انہوں نے بریولی فائٹ کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا اب آپ جانتے ہیں کہ انیس سو سنتالیس تک بھارت کولونی تھا بیٹین کی بیٹین آجاد ہوا بیٹین سے آجاد ہوا بھارت انیس سو سنتالیس میں اور یہ چھتر بھی بیٹین کے ہی عدین تھا اور انیس سو اٹرس میں یہ بھی آجاد ہوا اور دو اسٹیٹ بنے یہاں پہ تو اس کے بعد جو ہے چیزیں بدلتی گئی بدلتی کب گئی کی آگے چل کے انیس سو سٹھ سٹھ میں سکس ڈے وار ہوا اسرائیل کے اوپر باقی ان دیشوں نے وررب کنٹریز نے واپس اٹیک کر دیا انیس سو تہتر میں پھر ایک یوم کی اوپر اور ہوا تب اٹیک کر دیا اور اسرائیل کیا کرتا گیا ہر بار ان لڑائیوں میں ان عرب دیشوں کو ہراتا گیا اور اپنے چھتر کو ایکسپینڈ کرتا گیا اسرائیل کا ایکسپانشن ہوتا چلا گیا اور یہ جو عرب اسٹیٹ ہے یہ سرنک کرتا چلا گیا یہ چھوٹا ہوتا چلا گیا یہاں پہ پیلیسٹائن انیس سو چھانیس میں کے پہلے سمیں تھا ہی لیکن اس کے بعد دیکھیں سکس ڈے وار کے بعد پوری طرح سے جیو پولٹیکس بدل گئی اس چھتر کی اور اسرائیل نے ان دیشوں کو بری طرح سے ہرائے اور یوم کے اوپر وار کے بعد اور بری طرح سے ہرائے کے بعد اب عرب کے جو دیش تھے انہوں نے اس کے بعد اس کے اوپر اٹیک کیا نہیں اب اٹیک کون کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر کبھی جب اٹیک بھی ہوتے تو کبھی گازہ سے ہو جاتے ہیں کبھی ویسٹ بینک سے ہو جاتے ہیں جو پیلیسٹینینز جو ہیں جو اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ سنگھرش کرتے ہیں اور ان سنگھرش کرنے کے دوران ہی پیلیسٹائن کے جو چھتر ہیں ابھی ویسٹ بینک اور گازہ یہاں پہ کچھ ملٹینٹ اورگنیزیشن بھی من گئے جیسے ہماز جیسے گروپ تو وہ یہ ہے جو ہے اسرائیل کے پر اٹیک کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا تو یہ سب چیزیں یہاں پہ ہو رہی تھی اور آج اسرائیل ایسا دیکھتا ہے تو پیلیسٹائن کی تیریٹری کو لگ بھگ پورا اکپیپائی کر لیا بس بہت چھوٹا سا چھتر چھوٹا اگر ہم ٹائم لائن کی بات کریں انڈیا اسرائیل ریلیشنز کی تو ایک بار اس کو دیکھ لیجی آگیا آپ کو میں بات کروں گا انیس سو بانوے تک کی اور انیس سو بانوے کے بعد کی تو انیس سو سیتاریس میں بھارت نے ویرود کیا تھا کہ بھئی ریلیجیس کرائیٹریہ کے آدھار پہ دو دیش نہیں بنائی جانے چاہیے اور پیلیسٹائن کی زمین پیلیسٹینینز کو ہو ہی پیلیسٹینینز کی ہے اس کے اوپر ایک نیا دیش بنا کے آپ غلط کر رہے ہیں اور یہاں پہ چیزیں بگڑیں گی بگڑی بھی آپ یہ بھی بات جانتے ہیں انیس سو پچاس میں بھارت نے ستمبر مہینے میں اسرائیل کو ایک سوبرن کلٹری کے طور پہ ریکنائز کر دیا اس کے بعد انیس سو بانوے میں میں فول ڈیپلومیٹک ریلیشنز تاپیت ہو گئے انیس سو سترہ میں پیرا ڈیگم صفٹ ہوا انڈیا اسرائیل ٹائز بنے انڈین پرائیم نیسٹر جو ہے بھارت کے پہلے پردھان منطری کے طور پہ اسرائیل میں پہنچے کون نیرندر مودی جی انیس دو ہزار سترہ میں بھارت کا پہلا ایسا پردھان منطری جو کہ کہاں پہ پہ پہنچا ہو اسرائیل تو وہ کون تھے نیرندر مودی اس کے بعد ان دون دیشوں کے بیچ میں سٹیٹسک پارٹریشپ جو ہے وہ کافی ایلیویٹ ہو گئی اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں انڈیا نے ایک جو ریجولیشن لائے گیا تھا ٹرکی اور یمن کے دوارا کہ یو ایس کے اندر جیروسلم یو این میں یہ بات چل رہی تھی کہ جیروسلم کو کیپٹل نہ مانا جائے اسرائیل کی تو یہ بات انڈیا نے بھی مانی کہ جیروسلم کو کیپٹل نہیں مانی جانی چاہیے کیونکہ جیروسلم تو ایک انٹرنیشنل ٹیریٹری ریکوگنائز کی گئی تھی انہائیٹڈ نیشن کی دوارا اور زیروسلم تینوں ابراہمیک ریلیجنز کے لئے امپورٹنٹ ہے اور وہ ایک کونفلیکٹر جون ہے تو اس کو اسرائیل اپنی رازدھانی نہ بتائیں اسرائیل کی رازدھانی تیل او بھی ہے اور بھارت ابھی بھی اس چیز اور اس ڈیسیزن پر اوپر ٹکا ہوا ہے اس کے بعد دو ازار اکیس میں ایک اور ریجولیشن لائے تھا جس میں یونائٹیڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن نے یہ کہا تھا کہ گاجہ ویسٹ بینک اور پیلیسٹائن کے اندر جو وار کرائنس ہو رہے ہیں ہیومن رائٹ کے وائلیشن ہو رہے ہیں اسرائیل کے دوارہ اس کے اوپر ہم ایک جانچ لیکھ آئیں گے ایک پرمانٹ کمیشن لیکھ آئیں گے تو بھارت نے اس کے اوپر ووٹنگ کری نہیں نہ تو ویروہد کیا نہ پکشنے کیا اب سٹین کر دیا تو اس طریقے کیسے ریشتے چل رہے ہیں یہ آپ ایک دیکھ سکتے کہ بھارت اور اس کے بیچ میں کس طرح کیسے ایک وہ سمیہ تھا جب بھارت نے ریکوگنائز کرنے سے ہی منہ کر دیا تھا اسرائیل کو اور ایک وہ سمیہ ہے جب اسرائیل کی خلاف ووٹنگ تک نہیں کر رہا ہے بھارت اور اسٹیٹیجک پارٹنشپ کر رہا ہے سب سے زیادہ ڈیفنس کے ایکیپمنٹس ان سے خرید رہا ہے فاؤنڈنگ میمبر تھا بھارت اب یہ نام کیا ہے آپ کو پتا ہوگا کولڈ وار کا جب دور چل رہا تھا دوسرے ویشوید کے بعد 1961 کا ایمیپ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو ہے USSR USSR اور اس کے صحیح ہوگی وہ صحیح ہوگی آپ کو اور ریڈ کلر میں نظر آ جائیں یہ وہ صحیح ہوگی ہیں USSR کے اسٹن بلوک کے جو کی کس کو سپورٹ کرتے ہیں کمیونیزم کو کمیونیسٹ کنٹری ہے یہ اپر تک یوکے جیسے دیش جو کیا ہیں کیپٹیلیسٹ ہیں کیپٹیلیزم اور کیپٹیلیسٹ کمیونیزم کے بیچ کی یہ آئیڈالوجیکل جو لڑائی ہے یہ ایک کولڈ وار میں تبدیل ہو گئی دونوں پروکسی وار لڑتے تھے لگ لگ دیشوں میں اپنی اپنی آئیڈالوجی کو پرموٹ کرنے کے لیے دونوں کے بیچ میں کئی ساری مت بھید تھے دنیا بائی پولر تھی تو کچھ دیشوں نے مل کے یہ تیہ کیا کچھ افریقہ اور ایشیا کے دیشوں میں جس میں انڈیا بھی تھا انہوں نے تیہ کیا کہ ہم نہ تو یو ایسے کی طرف جھکے رہیں گے نہ یو یو ایسس آر کی طرف جھکے رہیں گے ہم رہیں گے نون الائنڈ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ویسٹ بلوگ کی طرف ہیں یا اسٹرن بلوگ کی طرف ہیں ہم کسی کی طرف بھی نہیں رہیں گے یہ ان کی مقصد تھی مقصد تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سممند پہ کیا اثر پڑتا ہے اسرائیل کیونکہ ویسٹ کی طرف جھکا ہوا تھا یو ایسے کی طرف جھکا ہوا تھا یو ایسے کے بلوگ میں تھا تو انڈیا جو ہے اسے پوری طرح سے اس کے ساتھ کلوز نہیں ہو سکتا تھا حالانکہ بھارت کی رشتے تو یو ایسے کے ساتھ بھی تھے یو ایسے سار کے بھی تھا ساتھ تھے لیکن بھارت اس سمیں سوویت بلوگ کے تھوڑا جیدہ کلوز تھا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رشتے رشتے کے ساتھ تھوڑے جیدہ اچھے تھے اس دور میں یو ایسے کے کمپیزن اور اسرائیل جو ہے وہ یو ایسے کی طرف بہو زیادہ جھکا ہوا تھا ناٹو کی طرف جھکا ہوا تھا یہ چیزیں تھی اب یہ ایک بڑی بات تھی کہ نام کے ممبر تھے تو ہمیں اس سمیں اسرائیل کی طرف جانا تھا نہیں اس سمیں اسرائیل اتنا ڈیولپ بھی نہیں تھا اسرائیل کے ساتھ اتنے ساری لڑائیاں چل رہی تھی وہ سب چیزیں چل رہی تھی تو ہم اس سے تھوڑی دوری بنا کے رکھنا چاہتے تو دوسری بات تھے تھی عرب دیشوں کے ساتھ ہمارے جو رشتے تھے ٹائز تھے وہ بھی ایک بڑی بات تھی کیونکہ عرب دیشوں سے ہم اوئل ایمپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے ٹائز ہیں اور وہ عرب دیشوں میں کوئی ایک دو دیش تو ہے نہیں کئی سارے دیش ہیں آپ جانتے ہیں کہ ایران عراق عرب سعودی عرب یو اے ای یہ تمام دیش جو ہیں یہ اس کے پارٹ ہیں ایزیپٹ وغیرہ تو ان عرب دیشوں کے ساتھ ہم اپنے دیشتے خراب کرنا نہیں چاہتے تھے اس لئے ہم اسرائیل سے کبھی دوری بنائی رکھنا چاہتے تھے کیونکہ عرب دیش اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں مانتے تھے اور ابھی بھی مانتے ہیں زیادہ ترتوں تو وہ جانتے ہیں دشمن کا دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے تو وہ والی بات ہو گئی یہاں پہ کہ عرب دیشوں کے ساتھ رشتے بچائے رکھنے کے لئے بھارت نے کیا رکھا کہ اسرائیل سے دوری بنا کے رکھی دوسری بات تھے کہ کشمیر ایشو چل رہا تھا بھارت میں ابھی بھی چلی رہا ہے وہ کشمیر ایشو حالانکہ اب وہ ایشو کیا ہی بچا ہے پاکستان اس پہ کچھ کر نہیں سکتا پاکستان صرف اپنی ووٹ بینک کی راجزنیتی کو چلانے کے لئے بلے ہی کر دے اپنے دیش تو اس سے چل نہیں رہا ہے جس طریقے کہ وہاں بے حالات ہو رکھیں تو کشمیر ایشو کے اوپر بھارت چاہتا تھا کہ ارب دیشوں کا جو سپورٹ ہے ہمارے پاس رہے ہمارا ویروہ نگر پاکستان کے کھیمے میں سارے ارب دیش نہ چلی جائے اسی لئے بھارت کی پرو ارب پولیسی چل رہی تھی اس سامنے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے پرو ارب پولیسی چل رہی تھی ارب دیشوں کے مسلم سٹیٹس کو ایک طرح سے سپورٹ کرنا اور اسرائیل سے دوری بنا کے رکھنا اسرائیل سے کوئی دشمنی نہیں تھی بس دوری بنا کے رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ چیز چل رہی تھی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے نہروہ اور گاندی جی کا جو سٹینڈ ہے وہ بھی یہاں پہ مہد فور ہے جس کی وجہ سے اسرائیل سے دوری بنی رہی کیوں دونوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو پیلسٹینیانز ان کی کوئی جو تینی ہے اور یہ جو جمین ہے وہ ان کے حق کی جمین ہے ان کی جمین ہے اس کے اوپر یہودی جو ہے وہ گلے گلے آکے اوکیپائی کر لیا اس جمین کو یہ رہنے لگے تو انہوں نے ریلیجیس کریٹیریہ کے اوپر دو دیشوں کے بننے کی جو بات ہے اس کو بھی سویکار نہیں کیا تھا یونائٹی اڈیشن میں اور یہ جو پیلسٹینین کاؤز کے لیے بھی وہ اس کو بھی سپورٹ کر رہے تھے تو اس لیے نہرو گاندی کا جو سٹینڈ ہے اس دور میں تو کافی مہتپون تھا اس کے بعد یہ بھی بڑی بات تھی کہ اسرائیل وہ ہے کہیں نہ کہیں وہ اوکیپائیم پاور تھی کیونکہ وہ لوگ بہت سے لوگ وہاں پہ آکے رہنے لگ گئے تھے وہ وہاں پہ رہنے نہیں رہے تھے ان کی پچھلی جنریشن وہاں پہ نہیں رہی تھے کوئی یوروپ سے آیا تھا کوئی ایشیا کے الگ لگ حصوں سے آیا تھا کوئی کہیں سے آیا تھا کوئی افریقہ سے امریکہ سے کہیں سے آیا تھا تو یہ لوگ آئے تھے تو یہ کنوینس نہیں کر پائے کہیں نہ کہیں ان کا یہ کنوینسنگ میں بھی ان کو شروعات میں دکھتا ہے کہ وہ دنیا کو اس چیز کے لیے کنوینس کر لیں کہ یہ دیش اور یہ جمین ہم کو بھی ناؤنگ کرتی ہے جس کے لیے وہ ڈڑ رہے تھے تو اس چیز سے اگر گلوبل ساؤت کی بات کریں ان دیشوں کے ساتھ اس چیز میں ان کے ڈیپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ بن نہیں پائے لیکن چیزیں بدلی چیزیں کب بدلی 1990 کی ترشک میں کشمی ریشو پہ ویسٹ ایشیا نے پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا ایک تو جس پرو عرب پولیسی کو بھارت اپنا رہا تھا وہ کام آئی نہیں کہ عرب دیشوں کا ہم ساتھ دیں گے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے اور کشمی ریشو پہ بھارت کا سمرتن کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اس کا اُلٹا ہوا انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا کیونکہ وہ زیادہ تر مسلم سٹیٹس تھے اور پاکستان بھی ایک مسلم سٹیٹ ہے تو انہوں نے پاکستان کو چوز کیا 1971 کی وار ہوئی اس دور میں بھارت کو اسرائیل نے سپورٹ کیا کمال کی بات یہ ہے کہ 1971 کی لڑائی میں USA نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا اسرائیل اور رشیہ نے بھارت کو سپورٹ کیا تھا اسرائیل جو کہ USA کے کھیمے کا تھا اس نے انڈیا کو سپورٹ کیا اس نے یہاں پہ جو جو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفنس کے ایکیپمنٹس بھی دیئے اور ساتھ ہی انٹیلیجنس بھی شیئر کریے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ انڈیا اسرائیل کے بعد میں ریلیشنز جب ہوئے تو اس چیز کا میں ہونے کے بعد بھی پاکستان کے سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ عرب اور پاکستان کی ایکویشن کیونکہ عرب دیش جو ہے وہ پاکستان کے سپورٹر تھے اور پاکستان جو ہے وہ ایک مسلم سٹیٹ تھا اسرائیل کا ایک دم کٹر بھی رو دی تھا تو اس لیے یہ ایکویشن الگ طریقے سے بدلی ٹھیک ہے تو انیس سو اکیاتر میں انڈیا پاکستان وار میں بھی اسرائیل نے سپورٹ کیا اور ایون انیس سو ایک بہت ہی ٹرن والا ٹائم تھا انیس سو اکیاتر میں بھارت میں آپ یاد لپی جی ری فارمز آئے تھے انیس سو اکیاتر میں یو ایس ایس سار کا وگٹن بھی ہوا تھا یو ایس ایس سار جو پہلے بہت بڑا ہوا کرتا تھا وہ کئی دیشوں میں ٹوٹ گیا رشیا تو اس کا ایک سکسیسر سٹیٹ بنا اس کے بعد آپ جانتے یوکرین لاتویا یہ بیلاروس اتھاویا لاتویا اور یہ کئی سارے دیش بن گئے کزاکستان وگرہ یہ کئی سارے دیش جو ہے یہ یو ایس ایس آر کے وگٹن کے بعد بنی تو یو ایس ایس آر کا وگٹن جو ہے وہ ایک طریقے سے کوڑ وور کا انت تھا شیط یود سماعت ہو گیا تھا اور اب جو ہے دنیا بائی پولر سے یونی پولر ہو گئی تھی یونی پولر میں مطلب سب سے بڑی طاقت یو ایس تھی یونیٹیڈ سٹیٹس تھی تو بھارت کے لیے یہ سمیہ تھا کہ اسے بھارت امریکہ کے ساتھ رشتے اچھے کرنے تھے اور یو ایس ایس کے ساتھ اگر رشتے اچھے کر رہے ہیں تو ان کے الائز کے ساتھ بھی رشتے اچھے کرنے ہیں اور ان کے جو الائز ہیں ان میں سے ایک اسرائیل بھی تھا تو اسرائیل کے ساتھ بھی ہمیں اچھے رشتے کرنے تھے جاپان کے ساتھ بھی کرنے تھے ایشان نیشنز کے ساتھ بھی کرنے تھے جو جو USA کے الائز تھے ان کے ساتھ ہم نے رشتے اب اچھے کرنے شروع کر دیا کیونکہ اب USSR کا پتن ہو چکا تھا اب رشیہ ایک کمجور دیش بن چکا تھا ہمیں رشیہ کی طرف جھوکنے کی ضرورت نہیں تھی کمجور کی طرف جا کے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ آپ ایک بات جانتے ہیں آپ کہیں گے کہ رشیہ کا ساتھ چھوڑ دیا رشیہ تو ہمارا بہت بڑا مطر تھا دیکھیں انٹرنیشن ریلیشنز میں کوئی مطر یا شطرور ہوتا نہیں ہے اس میں صرف انٹریسٹ میٹر کرتے ہیں ایک دیش کا ہتھ کہاں پہ ہیں انسان جو وہ دیش جو ہے وہ وہی کھڑا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دیش ہمارا مطر ہے وہ شطرور ہے کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے اس سمیں امریکہ ہمارا ویروت کر رہا تھا ہم تھوڑا سا USSR کی طرف جو کہے ہوئے تھے اور آج بھی ہم رشیہ کا جہاں ساتھ دینا ہوتا ہے بہت سلائٹلی نکل جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کوئی ویروت کر رہے تھے لیکن ہمیں USA کے ساتھ بھی رشتے بنا کر رکھنی تھی اسی دوران ایک چیز ہوئی 1912 میں بھارت نے اسٹیبلیش کر لیا تھا اور 1913 میں اس لاکورڈ ہوا اس لاکورڈ کیا تھا کہ اسرائیل اور پیلسٹینین لیبریشن اورگیریشن پی ایلو جو تھا اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ ہم دونوں جو ہیں ایک پیس اور سیلف گورنمنٹ کے لیے کام کریں گے اسرائیلی پیلسٹینین ٹیوریٹری جو ہے اس کے اندر سارے کام ڈھنگ سے کریں گے یہ کہ اسرائیل اور پیلسٹین ایک طرح سے دونوں سمجھوتے پہ آگئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم دونوں یہاں پہ رہیں گے نہ تو اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے پیلسٹین کو مٹا سکتا ہے پیلسٹین پوری طرح سے اسرائیل کو مٹا سکتا ہے تو کیوں نہ ساتھ میں رہیں جب یہ سمجھوتا کر لیا تو بھارت کو تو اچھا لگا ہم کی اچھی بات ہے ہم تو پیلسٹینین کوز کے لیے عرب دیشوں کے اپنا رہے تھے اور وہ تمام چیزیں جو ہے اب یہ دونوں آپس میں ہی سمجھوتا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہم بھی اسرائیل کو پوری طرح سے اچھے سے ریکوگرائز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھے سے سمبند بناتے ہیں تو یہ چیز ہیں کیوں یہ لوگ بھی آپس میں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا چاہیے تو اسرائیل نے اپنی کونسولیٹ تو انیسو تریپن میں ہی کھول دی تھی بومبے میں بھارت میں اور لیکن ڈیپلومیٹک ریلیشنز جب اسٹیبلش ہوئے انیسو باند میں تو بھارت نے اپنی ایمبیسی تیل اویو میں کھولی اور اسرائیل نے اپنی ایمبیسی بھارت کی رازدھانی نیو ڈیلی میں کھولی رازدھانی میں کھولتی ہیں اور بھلے ہی اسرائیل جو ہے آج کے سمجھ اپنی رازدھانی جیروسلم بتاتا ہے لیکن تیل اویو دنیا بھر کے زیادہ تردیش اس کی رازدھانی کو مانتے ہیں کیونکہ جیروسلم ایک کونفلیکٹڈ ایریا ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے کئی سمجھ بے اگلے آنے والے سامنوں میں بھارت اور اسرائیل کے جو رشتے ہیں وہ بہتر ہوئے کئی کا اسٹیٹیزک انٹریس ان کے کومن تھے سیکیورٹی تریڈ دونوں دیشوں کو کومن تھی جو اسلامیک ٹیرئرزم پاکستان کی طرف سے بھارت میں آ رہا تھا اس کے لیے ہمیں کئی ساری بار وہ دی ہے ایٹیلیزنس وغیرہ دی ہے اور دونوں کا یہ تھا کہ ایشیا کے اندر جو ٹیرئرزم تھا اس کو کاؤنٹر کرنا ان کے لیے سب سے بڑی کومن انٹریس تھا اس کے بعد ڈپلومیٹک ویجٹس بھی ہوئے پہلی بار اسرائیل کے پریزیڈنٹ ویسے تو پردھان منتری ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو پریزیڈنٹ آئیزر ویجمان جو ہے وہ بھارت میں آئے انیس سو ستار میں دو ہزار میں بھارت کے گرہ منتری اور اس سمیے کے مینسٹر جو ہے لالکرشن آڈوانی جی جو ہے وہ اسرائیل جاتے ہیں اس کے بعد جسون سنگھ جو ہے وہ پہلے فورین مینسٹر تھے جو اسرائیل گئے اسی دور میں جس کی وجہ سے دونوں دیشوں کے بیچ میں انٹی ٹیرئر کمیشن سیٹ اپ ہوئے ایک جوئنٹ انٹی ٹیرئر کمیشن ہوا اور دونوں دیشوں نے کوپریشن کیا کوپریشن کیا کہ ہم دونوں اکاؤنٹر ٹیرئرزم اور انفرمیشن ٹیکنولوجی میں ساتھ میں کام کریں گے تو یہ دو ہزار تک کیسا ہو رہا تھا اس کے بعد دو ہزار تین میں ایریل شیرون جو ہیں جو اس سمیے پردھان منتری تھے اسرائیل کے وہ پہلے پردھان منتری بنے جنہوں نے بھارت میں ویزٹ کیا ایک ڈپلومیٹک ویزٹ کا اس سمیے بھارت کے پردھان منتری آپ جانتے ہیں کون تھے ایٹر ویری واز بیجی اس کے بعد اسرائیل انڈیا کا جو ٹائز ہے اگر بات کریں انیسو بانوہ کے بیچ میں بعد کے سمیے کی تو کیسے ڈیولپ ہوا ہے اس کی اب بات کرتے ہیں تو دونوں دیشوں کے بیچ میں نظریہ بدلائے بھارت کو اب لگا کہ ہاں اسرائیل ایک اُبھرتا ہوا دیش ہے اس کے ساتھ ہمیں اچھے رشتے بنانے چاہیے ان کے ساتھ ہمیں سممند استعپیت کرنے چاہیے اور اب ہمیں پرو عرب پولیسی کو چھوڑ دینا چاہیے تیاغ دینا چاہیے اسے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ایون ان کا سپورٹ کرنے کے باوجود بھی وہ دیش جو ہے وہ پاکستان کے کھیمے میں چلے گئے اسرائیل اور ہماس کے بیچ میں دوہزار چودہ میں دیکھی لڑائی ہوتی ہے دوہزار چھے میں بھی ہوتی ہے دوہزار چودہ میں بھی ہوتی ہے تو انڈیا نے دونوں دیشوں کا دونوں کا کنڈیمیڈیشن کیا ہماس کا بھی کنڈیمیڈیشن کیا گازہ پٹی کے اوپر جو کچھ چیزیں ہوئی ایون اسرائیل کو کہا کہ دیکھیں جو آپ جس طرح سے اتنا فورس بروٹ فورس کا استعمال کر رہے ہو اس پروفیشنل دیشوں میں اس کو بند کرو اور دونوں کو کہا دونوں دیش نہیں اسرائیلی ہے دوسری طرف گازہ دیش نہیں ہے گازہ پٹی والا جو چھتر ہے گازہ کو بھی کہا گازہ پہ ہماس کو بھی کہا اور اسرائیلی فورس کو بھی دونوں کے جو چیزیں ہیں دونوں سائیڈز کو ویلنس کے لیے ریسپونسیبل ٹھہ رہایا یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں اس طرح سے چیزیں کریں اس کے بعد دوہزار چودہ میں نائندر مودی جی کی سرکار آتی ہے اس کے بعد چیزیں بدلتی ہیں دونوں کے بیچ میں رشتے اور وام ہوتے ہیں اور جو ہے کلوز ہوتے ہیں اس سمیں دوہزار سترہ میں پردھار منتری نائندر مودی پہلے ایسے پردھار منتری بنے جو کہ اسرائیل گئے ان کے پردھار منتری بنجامین نیتنیہو نے بہت ہی واملی ویلکم کیا اور بڑے خوش ہوئے اسرائیل کے لوگ کی وہ بھارت کے پردھار منتری وہاں پہنچے اس کے بعد بنجامین نیتنیہو بھارت آئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں یہ چرکھا چلا کے انہوں نے دیکھا گاندی جی کو یاد کرتے ہوئے تو بھارت کی یادرہ نیتنیہو نے کری اور نائندر مودی نے جنہیں اسرائیل کی یادرہ کری پھر دوہزار اکیس میں بھی دیکھے ایک ریجولیشن ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں ریجولیشن ہوا تھا دیکھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل اپنی رازدھانی جیروسلم کو گوشت نہ کرے اور بھارت نے اس ریجولیشن کا سپورٹ کیا تھا کہ نہیں اسرائیل کو تیلوی بھی اپنی رازدھانی بولنا چاہیے جیروسلم کو رازدھانی نہیں بولنا چاہیے یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن نے دوہزار اکیس میں ایک اور ریجولیشن کیا اور اس ریجولیشن میں کہا کہ ایک پرماننٹ کمیشن استاپت کیا جائے گا گازہ ویسٹ بینکور پیلسٹین میں ہو رہی انساؤں کے خلاف جو بھارت نے اس میں ابسٹین کر دیا کہ نہیں ہم اس پہ ووٹ نہیں کریں گے ابسٹین کر دیا ابسٹین کرنا بھی اپنے آپ میں ایک طرقی کا سمرتہ نہیں تھا اسرائیل کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دوہزار تیس میں ووٹ چل رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ بھارت کا ایک آپ کو اور الگ طریقے کا شفت نظر آتا ہے کہ بھارت نے کلیرلی بھارت کے پردہان منطری نے ٹویٹ کیا کہا کہ دیپلی شوک بائی یہ بڑی بات ہے اس سے پہلے ہماس کو انڈیا ایک ملیٹنٹ اورگنیشن کے طور پر ہی ریکوگنائز کرتا تھا فورنٹ ٹیڈیسٹ اورگنیشن کے طور پر نہیں لیکن اب کی بات جس طریقے سے اٹیک ہوا ساتھ اکٹوبر کو اس اٹیک میں جس طرح سے پانس ہزار روکٹ اسرائیل کے اوپر داگی گئی جو میں سے کچھ اسرائیل کے اوپر ہٹ کرتے ہیں کافی لوگ اسرائیل کے مارے جاتے ہیں اس میں اس کے بعد پردھان مندری نے کہا کہ جو ٹیڈیسٹ اٹیک ہوا اسرائیل میں اس سے ہم بہت شوق ہیں ہماری تھوٹ ہماری پریز جو ہیں وہ انوسینٹ وکٹمز اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں اور وی سٹینڈ ان در سولیڈیٹی ویڈ ازرائیل سٹینڈ ان ویڈ سولیڈیٹی ویڈ ازرائیل انڈ ڈیفکل تھا ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں تو یہ کلیرلی ایک سندیش تھا کلیرلی آپ اسٹینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت نے کلیرلی کہہ دیا کہ اس طریقے کا ٹیڈیسٹ اٹیک اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اس کا ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس کے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے حق کی لڑے پیلسٹینین کو اس کے لیے لڑے نہیں یہ ایک ٹیڈیسٹ اٹیک ہے تو اس کو کنڈیم کیا گیا پوری طرح سے کنڈیم کیا گیا اور اگر ابھی بھی اگر بھارت کا وہ اسٹینڈ دیکھا جائے اوور اول کہ بھئی لارجر سکیل کے اوپر انڈیا پیلسٹین اسٹین ایشو کے اوپر بھارت کیا سوچتا ہے تو وہ ابھی بھی ہے کہ پیس فلو سولیشن نکالے جائے یہ نہیں کہ اسرائیل پوری طرح سے پیلسٹین کو ختم کر دے یا پھر گازہ پٹیو ختم کر دے وہاں پہ پوری طرح سے بوم برسائے ان لوگوں کو پوری طرح سے مار دیں یہ چیز نہیں لیکن ابھی اسرائیل کا تو یہی چل رہا ہے کہ اسرائیل نے کہا دیا ہے کہ ہم پوری طرح سے ہماس کے ہر ایک آدمی کو ختم کر دیں ہر ایک میمبر کو مار دیں اگر ہم بات کریں انڈیا اسرائیل کے ریلیشنز کی تو کون کون سے سیکٹرس میں کس طرح سے ریلیشنز ہیں اور دونوں کے کئی سارے جو ایشیوز ہیں وہ کچھ ایک دیسے ان کو بھی اپنے پڑوسیو سے خطرہ ہے ہمیں بھی اپنے پڑوسیو سے خطرہ ہے ایک طرف چائنہ ہے پاکستان ہے ان کے تو تینوں طرف سے دیشنز سیریا ہو چاہے لیبنان ہو ویسٹ مینک ہو چاہے وہ کیا بولتے ہیں گازہ ہو چاہے سنائی پیننسل ان کو تو چاروں طرف سے جو ان کے آس پارس ہیں سب ان کو دشمن سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک کہیں نہ کہیں وہ ہے دونوں کے بیچ میں سیمیلرٹیز ہیں ایکنومی ان کمرشیل ٹائیز ہیں دونوں دشوں کے بیچ میں انی سو بانڈ میں تک اگر دیکھیں تو دو سو ملین کا ٹریڈ ہوتا تھا تقریبا اگر لیکن اب دیکھیں پچھلے کچھ سمیے سے تو ڈیفینس کو چھوڑنے کے بعد بھی بھارت اور اسرائیل کے بیچ میں دس بلین ڈولر کا ٹریڈ ہوتا ہے اور یہ اور بڑھنے والے ہانے والے سمیل اگر ہم بیلنس آف ٹریڈ کی بات کریں تو انڈیا کی فیور میں انڈیا زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے اسرائیل کو لیکن ڈیفینس میں اسرائیل بہت زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے بھارت کو بہت سارے ڈیفینس ایکپیپمنٹ کرتا ہے تو اس لیے بہت سارا وہ ویسے ہی کور ہو جاتا ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا تھرڈ لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر ہے ایشیا میں اسرائیل کا اور سیونتھ لارجسٹ ہے گلوبلی کی ایکسپورٹ کیا کیا کرتا ہے بھارت اسرائیل کو پریشیس سٹون پرز آٹومیٹیو ڈیزل کیمیکلز ماشینری الیکٹریکل ایکپیپمنٹ پلاسٹک ٹیکسٹائل میٹلز آئی ریکٹریکل پروڈکٹس اور اسی طریقے کے کچھ پروڈکٹس کھریدتا بھی ہے بھارت وہاں سے ایمپورٹ بھی کرتا ہے تو کیمیکلز ماشینری الیکٹریکل ایکپیپمنٹ پیٹرولیم ڈیفنس لیٹیڈ گوڈ ایکٹرانسپورٹیشن ایکپیپمنٹ یہ وہاں سے کھریدتا ہے انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں ایک اور بھی پارٹنرشپ چل رہی ہے جس کا نام ہے آئی ٹو یو ٹو یہ دوہزار اکیس میں اس کی فانڈیشن رکھی گئی تھی آئی ٹو یو ٹو مطلب چار ممبر ہیں دو آئی یعنی انڈیا ایزرائیل اور دو یو یعنی کی یو ایسے یو ایی انیٹڈ عرب ارمیرات اور انیٹڈ سٹیٹس تو یہ چار دیش جو ہیں وہ اس کے ممبر ہیں آئی ٹو یو ٹو کے یو ایسے ایزرائیل یو ای اور انڈیا تو یہ چار ممبر ہیں اس کو بنانے کا کارن کیا تھا کہ ایکنومک ڈیولپمنٹ کرنا ہے سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کرنا انویشن کرنا ہے اور ریجنل اسٹیبلیٹی کو اسٹیبلش کرنا ہے یہ اس کا اوبجیکٹیو تھا اس گروپ کو آئی ٹو یو ٹو کو کئی بار ویسٹ ایسیا کا قوارڈ میڈل اسٹ کا قوارڈ یا نیو قوارڈ کہہ دیا جاتا ہے قوارڈ تو آپ جانتے ہیں نا کہ قوارڈ کنٹریز کون سے ہیں اس میں انڈیا آسٹیلیا یو ایسے اور جاپان ہیں تو وہ ایک قوارڈ الگ ہے چار دیشوں کا سموہ ہے تو اس کو میڈل اسٹ کا قوارڈ کہہ دیتے ہیں کئی بار دیفنس کوپریشنز بھارت اور اسرائیل کے سب سے بڑے ہیں کیونکہ اسرائیل کا سب سے بڑا بائیر کون ہے دیفنس ایکوپنٹ کا وہ ہے بھارت اور بھارت کے لیے بھی دوسرے نمبر پہ آتا ہے پہلے نمبر پہ رشاہ دوسرے نمبر پہ توپ موسٹ آئیم سپلائی کرتا ہے بھارت کو دونوں کام کر رہے ہیں جوئنٹ ورکنگ کروپ ہیں ان کے کاؤنٹر ٹیرزم کو لے کر اسرائیلی فالکم جو ہے ایر بون وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو استعمال کرتی ہے بھارت کی آرمی ایر اون ڈرون کو بھی استعمال کرتی ہے بھاراک انٹی مسائل ڈیفنس سسٹم کے اندر اس میں یہ استعمال کرتی ہے تو کئی ساری مسائلز بھی بھارت ان سے خریدتا ہے ان ایریل ویکل خریدتا ہے اس کے علاوہ سنسر سنسر رڈرار خریدتا ہے ایر سپائک انٹی ٹینک گائیڈ مسائل خریدتے ہیں ان سے بہت کچھ ہیں سکائیس کائیٹر مینشن سی سب خریدتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے میک ان انڈیا پروڈیکٹ میں بھی ان کی کمپنی پارٹسپیٹ کر رہی ہیں بھارت کیونکہ بھارت کی مہتوکام سی سکیم ہے بھارت میں روزگار بھی پیدا اور بھارت میں ڈیولپ چیزیں تو اس کے لئے بھارت کی بہت ساری کمپنیوں کو بھارت میں آکے پروڈیکشن کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ چیزوں کو آپ پروڈیس کیجئے یہاں پہ آپ بنائیے تو میک ان انڈیا پروڈیکٹ پروگرام کے تحت ازرائیلی دیفنس کمپنیاں جو ہیں آئی 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 ہوملینڈ سیکیورٹی سسٹمز کو کیسے انہینس کیا جائے اس کے لئے یہیں پہ ہم دیفنس سیکیورٹمنٹ بنائیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی بھارت اور اسرائیل کے کافی سارے کافی سارے کافی سارے اگریمنٹ ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی اور انفرمیشن کو شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ساتھ اگریمنٹ کریں گے اور جس طرح سے جسے گنگا کو کلین کرنے کے لئے اسرائیلی گورنمنٹ نے ہیلپ آفر کری تھی انڈیان گورنمنٹ کو کہ ہم منیز کریں گے اس پورے پروڈیکٹ کو کہ اگر گنگا آپ کلین کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے چیزیں انڈیا کے ساتھ چل رہی سائنس ان ٹیکنولوجی میں اگری کلچر میں ایکنومک کوپریشن میں سب جگہ چل رہی ہیں ایکنومک کوپریشن کی بات کریں تو بھارت اور اسرائیل نے 2010 میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لیا تھا اور اگر بات کریں دونوں کے بیچ میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا بہت سارے ایکیپنٹ اور چیزیں ہم یہاں سے ایمپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں 2020 میں جب کوویڈ کا سمجھ چل رہا تھا تو انڈیا نے لگ بگ پانچ ٹن کا سیپمنٹ بھیجا تھا اسرائیل کو پینڈیمک میں ہیلپ کے لیے اس کے علاوہ گیس فیلڈ جو ہیں انڈیا کچھ گیس ویدیش اس کی برانچ ہے جو انڈیا سے بھار چکھاب کرتی ہے انڈیسی کی بھارت پیٹرو ریسورس انڈیا اویل انڈیا ان کمپنیوں نے لائسنس وہاں سے آسل کیا اور یہ وہاں پہ ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں گیس ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں کلچرل ریلیشنز کافی مہت کن ہے انڈیا اور اس لیے ہیں کیونکہ انڈیا اویل اویل نیشنز تھا جہاں پہ جویس لوگوں کا پرسکیشن نہیں ہوا اگر آپ لوگ کے کسی بھی حصے میں جائیں گے دنیا برد میں یہودیوں کا سوشن ہوا لیکن بھارت میں نہیں ہوا اس لیے بھارت میں کئی ریفیوزی آئے اور بھارت نے ان کو ریفیوزی کے لیے شرن آرثیوں کو شرن دی اور جس کی وجہ سے بھارت میں بھی کچھ یہودیوں کی پوپولیشن رہتی ہے اور رہتی تھی جب اسرائیل بنا انیسو اٹالیس میں تو کافی پوپولیشن جو ہے لگ وقت پچاسی ہزار انڈیان جو جو وہ اسرائیل جا شفٹ ہو گئے اور وہ آج بھی اسرائیل میں رہتے ہیں ان کے جو آگے کے بچے ہیں ان کے جو ریسنڈنس وہ وہاں پہ رہتے ہیں جیادہ تر انیسو پچاس سارٹ کے دشک میں وہاں پہ چلے گئے یہ مہاراست اور ویسٹ بنگل والے چھتر میں رہتے تھے آج بھی کچھ وہاں پہ رہتے ہیں جن کو منورٹی کا درجہ دیا گیا ہے تو بنگولی جوز اور کئرلا کے کوچن جوز وہاں پہ اس دور میں چلے گئے تھے تو انڈیا کا جو اسرائیل میں بھی رہتا ہے اور کچھ لوگ وہاں پہ اور یہاں ایک کافی ڈیولپ دیش ہے اگر ٹیکنولوجی کے ماملے میں مانے تو انہوں نے کئی سارے اچھے ڈیولپمنٹ کر رکھے ہیں تو اس کے لیے اور ان کے یہاں پہ پانی کی کمی ہے ایک ہی مین ریور تو وارٹر ریسورس مینیزمنٹ اور ڈیولپمنٹ میں وہ اچھے ہیں تو اس کے لیے بھارک نے اس کے ساتھ ایک ایمو ی سائن کیا تھا 2016 میں ہمیں بھی تھوڑا سا اس میں ٹیکنولوجی کلی اور ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرو تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا فانچ پروگرام والس سائیڈ اس کا یہ سنس تھا کہ کس طرح سے اگری کلچرل پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا چیز کر سکتے ہیں تو اس طریقے کے کئی سارے کوپریشن ان کے بیچ میں ہوئے ہیں اگلا اب یہ بات آتی ہے آگے کیا راستہ ہے اب ہمیں اسرائیل کی طرف کس طرح سے دیکھنی چیئے اسرائیل کو ایک لینڈ آف اپورچنٹی کی طرح بھارد دیکھ سکتا ہے کیونکہ اُبھرتا ہوا دیش ہے اور بہت اچھے سے اتنے سے چھتر میں فیلا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اچھے سے کام کرتا ہے اور بھارد کو یونائٹی نیشن کا پرماننٹ میمبر مننا ہے اس میں بھی سپورٹ کرتا ہے جاپان اور کئی دیش ہیں جو ساؤ افمیلی کی مہادیب کے افریکہ کے سپورٹ کرتے ہیں تو ازرائیل کی ایک مہتوطہ ہے میڈل اسٹ میں اور میڈل اسٹ میں ایک ایک ایسی 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 بھارت بھارت اس کونفلیکٹ کے اندر ازرائیل پیلسٹین بیواد کے اندر بیچ میں بند سکتا ہے دونوں کے بیچ میں مدھیان ترت کر سکتا ہے لیکن بھارت کیونکہ پیچھلے کچھ سمیے سے بھارت کی ایک طرح ستر ہے وہ بڑھا ہے اور جس کی اکنومی بڑھتی ہے اس کی پاور بڑھتی ہے اگر ہم بات کریں USSR کے وقت کے بات تو انڈیا کی پہلے بائی ڈیریکشنل تھی بائی ڈیریکشنل کیسے پہلے تو یہ تھا کہ عرب دیش پرو عرب پولیس چل رہی تھا اسرائیل کو تھوڑا سا سیپیٹ رکھنا تھا اب کیا کہ تین پیلر ہو گئے عرب میں ایک سعودی عرب جو سنی اسلام کو ریپرزنٹ کرنے والا کنٹری اپنے آپ کو مانتے دوسری طرف ایران جو شیعہ اسلام کا ریپرزنٹ ٹیو ہے اپنے آپ میں لیڈرشپ ہے تو ان دونوں کے بیچ میں الگ طریقے کے konflikt ہیں اس کے بعد اسرائیل کے ان دونوں کے ساتھ الگ طریقے کے konflikt ہیں ایران کے ساتھ بہتی زیادہ خراب اچھا کچھ انہوں نے ڈیولپ کر لیا اچھ رشتے ڈیولپ کر لیا ہے بھارت ان کا نمبر ون کسٹمر ہے سب ہی طریقے کو ملا دیا جائے ڈیفنس وغیرہ تو اس طرح سے ہے اور دنیا بھر میں لگ بگ تیس سے زیادہ دیش جو آج بھی یونائٹن نیشن بھلے ہی یونائٹن نیشن نے اسے ایک دیش کے طور پر مانا ہو یونائٹن نیشن نے اسے ایک اگلائز کر رہا ہو اسی نے اسے بنوایا ہو لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا لیکن پھر بھارت کے ساتھ اس کے رشتے مہت پور ہے اور وہ چل رہے ہیں چیزیں آنے والے سمیمہ میڈلیسٹ میں اور زیادہ شانت ہوں جس ہمیں بائی پولر ٹرائی پولر کی طرف نہ جانا پڑے بلکہ سارا دنیا جو ہے سارا جو چھتر ہے اس کے ساتھ ہم ایک طرح رشتے بنا سکے ہوں اچھے یہی ہم ملیت کرتے ہیں سو سو مچ فور وچن اس ویڈیو سکسس سلس اکیڈیو کے پریمیم کورس کو بھی آپ یہاں پہ ایکسس کر سکتے ہیں سیٹ سیکشن کے مدیم سے مجھ سے جڑ سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو میں اسے سول کرنے کوشش کروں گا کوئی بھی آپ کا سجیشن ہو تو اس بھی most welcome ہے سو thank you so much ملتے ہیں ڈیویڈیو